خورم صاحب آپ سے پوچھ لیں دفتر خارجہ بلکل بے خبر تھا تیاری مناسب نہیں تھی یا اس کے بعد ہم اس سے بہتر طریقے سے پوری دنیا کو بتا سکتے تھے کہ یہاں یہ کچھ تو ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش ہے وہاں فوج آٹھ نو لاکھ لگی ہوئی ہے ایک ایک بندے کے اوپر وہ آٹھ یا نو بندوں کے اوپر ایک سولجر بن جاتا ہے ان کا تو کیا کریں گے کیا کشمیریوں کے ساتھ کچھ آنکھیں کھولیں دیکھیں بے خبری کی صورتحال ملک صاحب یہ تھی کہ پچیس چولائے دوہزار انیس کو عمران خان صاحب اپنے پہلے امریکی سرکاری دورے سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں اور ٹھیک دس دن بعد ہندوستان نے جو کشمیر کو دیکھیں ٹیکنیکل الفاظ ہیں اوکیپائی کیا ہوا تھا غاس سبانہ کبز اب اس کو انہوں نے دس دن بعد عمران خان کے اس پیان کے بعد اس کو این ایکس کر لیا انہوں نے اس دن آج جوہمہ استحصال ہم منا رہے ہیں کشمیر کے تین ٹکڑے کی ہیں لڈاک کو الادہ کیا ہے دو جونین ٹیرٹریز بنائی ہیں اور جو اصل جو ایشو تھا کہ کشمیر کو ایک سپیشل سیٹس تھا کہ وہاں سوائے وہ لوگ جو کشمیری وہاں پیدا ہوئے تھے یا ان کے خاندان تھے اس کے علاوہ کسی اور کو ڈومیسائل نہیں مل سکتا تھا اور کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا اب انہوں نے اس کو وہ ختم کر دیا اور واشنگٹن میں جو صدر اس وقت ٹرمپ تھے انہوں نے جو مسحالیت کی ایک جو آفر کی تھی جس پر ہم نے بڑے شاد دیانے بجائے اگر اس کا یہ نتیجہ آتا تھا اس دن بعد کہ ہندوستان نے اپنا جو غاسبانہ کبزہ تھا اس کو پکا کر لیا اور اس دن کے بعد سے میں یہ چاہوں گا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کے معاملے میں کوئی بھی حکومت اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا جو حقیق خود درادیت ہندوستان نے چھینا ہوا ہے ہندوستان کا جو ٹورچر ہے ہندوستان نے جو قتل کی ہیں ہیں جو ریپ کی ہیں ہیں جو مسنگ پرسن ہیں اگر حکومت پاکستان اس پر ایکشن کرتی ہے تو ہم بہت خوشی سے اس کو سپورٹ کریں گے لیکن میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پشتے دو سال سے ہندوستان کو اپیز کر رہی ہے دو سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بیک چینل ہے جو لندن اور یوئی میں اپیز کر رہی ہے اور اپیز کا اردو ترجمہ ہے وہ ہے بزدلانہ مسالحت اب اس کی ایک لمبی لسٹ ہے ہم اس کے اوپر جا سکتے ہیں بصلا اس کی جو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ ہوا پاکستان کا کیا ریاکشن تھا کہ جی ایک گانا ایک نقشہ ایک سڑک کا نیا نام اور مقبوضہ کشمیر کو کہنے کے لیے ایک نیا ایکرونم بنا دیا کہ جی آئے آئے او جے کے ہوگا بھئی یہ کیا ریاکشن ہے آپ کا صرف ایک مثال کر کے میں آپ اپنی بات مگمہ اور بہت ساری باتیں ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کامسل جنیوہ میں بیٹھتی ہے ہماری حکومت کے دور میں اس پر کام ہوا اور جون دوزار اٹھارہ میں یون ہیومن رائٹس اپنی پہلی ریپورٹ چھاپی انپریسیڈنٹڈ تھی پہلی دفعہ ہندوستان کو انٹرنیشنلی میٹ پہ ڈالا گیا کہا گیا کہ وہاں کس قسم کے مظالم ہوئے دوزار انیس میں دوبارہ اس کا دوسرا حصہ آئے یہ حکومت اس قدر اس سفارتی معاملات میں مجھے بہت دکھ ہے یہ بات کہتے ہوئے کیونکہ یہ میرا ملک ہے کشمیری میرے ہیں ہیومن رائٹس کامسل میں کسی بھی ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے صرف سولہ ممبران کی ضرورت ہے سنت آلیس میں سے دو سال ہو گئے ہیں یہ وہ سولہ ممبران کٹھینی کر پائے کہ وہ ریپورٹیں ڈسکس نہیں ہو جائیں یہ بڑا ہم ایشو ہے دوسرا ہی ہے کہ انہوں نے بڑے شادی آنے بجائے ہیں کہ دیکھیں جی سیکیورٹی کامسل نے کشمیر کو ڈسکس کیا ہے جو لوگ یون سسٹم کو جانتے ہیں ایسی ڈسکشن جس کے نتیجے میں کوئی ڈاکیمنٹ ایشو نہ ہو وہ بیمانی ہے